اسلام علیکم سیڈنٹس سیڈنٹس آج کے لیکٹر میں ہم سبق دوری جدید کی اجادات کی ریڈنگ کریں گے اسے پچھلے والی لیکٹر میں ہم نے پاکستانی رسم رواج کی ریڈنگ کمپیٹ کر لی تو شاباش آپ لوگ کتاب نکالیں سیڈنٹس کتاب صفحہ نمبر ایک سو نو نکالیں دوری جدید کی اجادات اس لئے آج کے لیکٹر میں ہم دوری جدید کی اجادات کی ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے اترس رنس صفحہ نمبر ایک سو دس پہ آ جائیں میں پڑھ رہی ہوں آپ لوگ فنگر رکھتے جائیں اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں آتا کی ہیں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان سوچ سکتا ہے دیکھیں ہم سوچ بھی رہے نا سوچ سکتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے اپنے مسائل کے حل کے لئے غور و خوص کر سکتا ہے غور و فکر کر سکتا ہے زندگی کو آسان بنانے کے لئے کئی سہولتیں دریافت کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان نے ایسی ایسی اجادات کر لی ہیں جن سے زندگی میں انقلاب آ گیا ہے ایک زمانہ تھا جب انسان پیدل سفر کرتا تھا یا پھر اپنی سواری کے لئے جانور استعمال کرتا تھا آج کا انسان ایسی مشین میں سفر کرتا ہے جو کئی سو افراد کو لے کر اٹھ سکتی ہے اسے ہوائی جہاز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہوائی جہاز کمپیوٹر کی اجاد بھی ایک ایسی ہی اجاد ہے جس نے آج کی انسانی دنیا میں بہت بڑی تبدیلی پیتہ کر دی ہے کمپیوٹر انسانی دماغ کی طرح کام کرتا ہے اس کی اجاد سے سائنسی ترقی کے راہیں مزید راہیں کھل رہی ہیں اچھا اب سورڈ آپ لوگ سفہ نمبر 111 پہ آ جائیں کمپیوٹر کا استعمال جدید دنیا کا لازمی حصہ بن جگا ہے یہی وجہ ہے کہ کمپیوٹر کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی ہے کمپیوٹر کی اجاد سن انیس سو چالیس کے دہائی میں ہوئی تھی دہائی دس سال کو کہتے ہیں اس وقت اس کی جسامت بہت بڑی ہوتی تھی اور کام کرنے کی صلاحیت بھی محدود ہوتی تھی آج کے کمپیوٹر جسامت میں بہت چھوٹا ہو چکا ہے اور اس کی کام کرنے کی صلاحیت میں کئی ہزار گناہ اضافہ ہو چکا ہے سائنس دان کمپیوٹر کی مدد سے ہی خلا میں بھیجے گئی سیاروں کو گنچھول کرتے ہیں ہوای جہازوں کی عام درفت کمپیوٹر کی مدد سے ہی ممکن بنائی جا رہی ہے انجینئر سکیم اسی کی مدد سے بڑی بڑی امارتوں کے نقشے بناتے ہیں فلم اور ٹیلی ویژن کی ریکارڈنگ اور نشریات میں بھی کمپیوٹر استعمال کیا جاتا ہے زراد اور سنت میں تحقیق اور ترقی کمپیوٹر کی وجہ سے ہو رہی ہے تحقیق معلومات کرنا نشریات نشر اشارت پلانا اسادزہ ٹیچر اس کے استعمال سے اپنی تدریس مؤثر مؤثر بہتر بنا رہے ہیں طلبہ اس کے استعمال سے اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں کس چیز کے استعمال سے کمپیوٹر کے استعمال سے ٹھیک ہے اب آپ لوگ صفحہ نمبر 112 پہ آجائیں شاباش انٹرنیٹ کی ایجاد نے کمپیوٹر کی دنیا میں بھی انقلاب برپا کر دیا ہے انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں انٹرنیٹ دراصل ایسا رابطہ ہے جس نے دنیا کی تمام کمپیوٹر کو آپس میں منسلک کر رکھا ہے اچھے سورن یہاں تک ٹک لگائیں انشاءاللہ باقی ریڈنگ ہم نیکس لیکچر میں کر لیں گے